بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے پاکستان کا میڈیا پاکستان کے اداروں میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ احتساب نہیں ہونے دیتے احتساب کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کے اداروں میں چھپے ہوئے وہ غدار ہیں جو کہ صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں ان کو ملک سے کوئی سروکار نہیں ان کو غریب لوگوں سے کوئی سروکار نہیں اب دیکھیں آپ امریکن جو کہ ویڈیو بلاغر ہے امریکن صحافی سینٹھیا ڈی ریچی اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ترین قیادت پر جو الزامات لگائی ہیں کہ کیسے سابقا وزیراعظم پاکستان یوسف رضا گلانی نے ایوان صدر میں اس پر دست رازی کی اس کو سیکشلی حراس کیا اور وزیر داخلہ اس وقت جو تھے عبد الرحمن ملک اس نے کیسے اس عورت کا ریپ کیا اور وفاقی وزیر نے اس عورت کو بھی حراس کیا وفاقی وزیر سیت نے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اداروں کو میڈیا کو پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک صاف شفاف انویسٹیگیشن ہو اگر تو یہ عورت جوٹی ہے سینتھیا اگر جوٹی ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور اگر یہ سچی ہے واقعی اس کا ریپ ہوا ہے اور اس کو سیکشلی حراس کیا ہے اور وہ بھی پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے لیڈروں نے ان کے کرتا درتا لوگوں نے تو ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے لیکن پاکستان کا میڈیا پاکستان کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے کچھ غدار جن کا کام ہی یہ ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کرنا اور احتساب کے عمل کو مشکوک بنانا اب اس عورت نے الزام لگایا ہے یہ درست بھی ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے اس کی شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے لیے لوگوں کو اپنے رائے نہیں دینی چاہیے اداروں کو انویسٹیگیٹ کرنے دینا چاہیے اور پھر ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں آپ ایک صحافیز کہہ رہے ہیں جی جس طرح اس عورت نے الزام لگایا ہے تو اس سے تو میرا سر شرم سے جگ گیا وہ اللہ کے بندے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے تمہارا سر اس وقت شرم سے نہیں جگا پاکستان کی عدالتوں کے باہر آپ جا کر دیکھیں غریب لوگ جو ہیں دکے کھا رہے ہیں ان کو نصاف نہیں ملتا اس وقت میڈیا کا سر شرم سے نہیں جگا پاکستان کے لوگوں کو کیسے پچھلے ستر سالوں سے تم نے بے وکوف بنا کے رکھا ہے لوگوں کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں لوگوں کے پاس غذا کی قلت ہے دوائی کے بغیر لوگ مر رہے ہیں تمہارا سر اس وقت شرم سے نہیں جگا ایک چند لوگوں پر چند سیاسی لیڈروں پر جو الزام اس نے لگایا ہے تم نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے کہہ دیا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا تم میں شرم ہو تو تمہارا سر جھکے تم میں تو شرم ہی نہیں ہے پاکستانی میڈیا میں کوئی شرم نہیں ہے چاندے کے صحافیوں کو چھوڑ کر باقی سب جو ہیں یہ لفافہ صحافی ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ احتساب کے عمل کو مشکوک بنا رہے ہیں اب یہ جو امریکن صحافی ہے سینٹیا ارچی اس نے جو الزام لگایا ہے اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے اب کیسے اس کے کردار کوئی مشکوک بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے قاضی فائض عیسیٰ پر الزام لگتا ہے کہ تم نے بیرون ملک لندن میں جو فلیٹس کیسے خریدے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہ بندہ سچا ہے وہ بندہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو وہ میڈیا کو بھی کہے تم بھی خموش رہو اداروں کو بھی کہے کہ تم پروپر انویسٹیگیٹ کرو میں سچا ہوں وہ اپنے ثبوت دے تو بعد ایک دن میں ختم ہو جائے گی لیکن وہ احتساب کے عمل کو مشکوک بنا رہے ہیں جو ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جو اداروں نے جو رپورٹیں بنائی ہیں جو اداروں نے تحقیقات کی ہیں وہ اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی اگر کسی جاج پر الزام لگتا ہے وہ اپنی صفائی نہیں دیتا وہ احتساب کے عمل کو مشکوک بنا دیتا ہے جو اس کے خلاف انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ ان کو ہی مشکوک بنا دیتا ہے اسی طرح اب یہ جو یوسف اضا گلانی پر الزام لگا ہے عبد الرحمان ملک پر الزام لگا ہے تو ان کو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے اور ان کو اگر وہ سچے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے یار ان کو انویسٹیگیٹ کرنے دو یہ ہم پر الزام ہے لیکن وہ اس عمل کو ہی مشکوک بنا رہے ہیں اب صحافی جو ہیں جو لفافہ صحافی ہیں وہ بھی مدان میں آگئے ہیں وہ بجائے اس کے اگر یہی بات یورپ کی کسی کنٹری میں ہوتی امریکہ میں ہوتی آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلنٹن تھا اور اس کا مونکہ کے ساتھ جب سکنڈل آیا تھا تو کیسے پوری امریکن عوام جو اب اٹھ کر کھڑی ہوگی تھی حالانکہ اس سوسائٹی میں یہ کوئی چیز معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی وہ لوگ عام طور پر ایسے سکنڈل یا ایسے شادی کے بغیر وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جو رکھ سکتے ہیں بوائی فرنڈ گل فرنڈ یہ تو یورپن کنٹری میں امریکہ وغیرہ میں اسٹریلیا میں یہ تو عام سی بات ہے لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ایک شادی شدہ اور جو پاکستان کا وزیراعظم ہے وہ سیکسلی حراس کر رہا ہے کسی کو اور اس پر میڈیا کو اس عورت کا ساتھ دینے کی بجائے اور ساتھ نہ بھی دیں ان کو چاہیے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیسے کیسے یہ بدنوان بد کردار لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں ہیں اور ہم پر مسئلت کر دیے گئے ہیں اور میڈیا ان کا ساتھ دے رہے ہیں میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ عورت الزام لگا رہی ہے تم میں کیسے پتہ الزام لگا رہی ہے تم نے انویسٹیگیشن کی ہے یہ صرف لفافہ صحافی ہیں اور پاکستان کا بیڑا گھرک انہی لوگوں نے کیا ہے یہ اصل مدے پہ لوگوں کو آنے نہیں دیتے یعنی اگر پولیس کے خلاف پولیس کے کسی افیسر کے خلاف اگر کوئی پولیس کا ایک افیسر غلط کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری پولیس غلط ہے اس پولیس کے جو آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو بچانے کے لیے سارا پولیس ڈپارٹمنٹ اکٹھا ہو جاتا ہے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے ایک جاج اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اگلیہ کو چاہیے کہ اس جاج کا اعتصاب کرے اگر اس نے غلط کام کیا اس کو سزا ملے اگر نہیں غلط کام کیا تو پھر اس کا معاملہ صاف ہو جائے لیکن کیسے وکیل ججز وہ کٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو تم غلط کر رہے ہو اور ایک سیاسدان پر اگر الزام لگتا ہے تو پورے سیاسی پارٹیاں پوری سیاسی قیادت اور سیاسی لوگ اور سیاسی ورکز وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے اگر کسی ایک وکیل پر الزام لگتا ہے تو سارا سارا وکیل مافیا جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے کسی بیورو کریٹ پر الزام لگتا ہے اس پر جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پورا اس کو بچانے کے لیے سسٹم اکٹھا ہو جاتا ہے نیب کے چیئرمن پر الزام لگا کہ اس نے ایک عورت کو سیکسلی حراس کیا ہے کیا بنا اس کیس کا پاکستان میں ایسے دوستو بلکل احتساب نہیں ہوگا پاکستان کے اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو احتساب ہونے ہی نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کا مفاد ہی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سسٹم چلتا رہے اور ہم اپنے جائداتیں بناتے رہیں ہمارے بچے اششرت کرتے رہیں غریب لوگ جو ہیں جائیں بارڈ میں مرتے ہیں تو مرے ان کو اس سے کیا سروکار ہے تو پاکستان کے یہ جو میڈیا ہے یہ بلکل بکا ہوا ہے اس کی بات پر اب یقین نہ کریں سوشل میڈیا پر آپ آواز اٹھائیں دیکھیں وہ عورت غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے جائے جو غلط بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں لیکن جس کسی کے خلاف بھی کوئی احتساب کا عمل ہوتا ہے تو وہ ساری پارٹیاں اس کا سارا مافیا لوگ جو اس کے مفاد پرسٹولہ ہے وہ اس کو بچانے کے لیے کٹھا ہو جاتا ہے تو پاکستان میں تو احتساب ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں پوری قوم ذمہ دار ہے احتساب تو ہم خود نہیں چاہتے ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ غریب غریب رہے اور معاشرہ جو ہے اس میں جہالت اسی طرح پھیلی رہے اگر احتساب کرنا ہے تو پھر بغیر کسی تفریق کے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی سیاستدان ہے وکیر ہے جج ہے بیوروکریٹ ہے احتساب سب کا ہونا چاہیے اور امران خان کی پارٹی جو ہے اس انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم انصاف کا نظام لے کے آنگے اگر ان میں کریپٹ لوگ ہیں ان کا بھی احتساب کرو اور سخت احتساب کرو تبیہ اگر ہم احتساب کریں گے تو یہ سسٹم ٹھیک ہوگا یہ معاشرے کا گند صاف ہوگا ابھی عورت جو اس عورت نے سینٹھیا نے الزامات لگائے ہیں یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں اس پر پروپر انکوئری ہونی چاہیے اور میڈیا کے یہ جو غدار صحافی ہیں ان کو اپنا مو بند رکھنا چاہیے احتساب کا عمل ہونے دینا چاہیے احتساب کا عمل ہوگا تو یہ سسٹم یہ معاشرہ آگے چلے گا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ستاروں پر لوگ کمندیں ڈار رہے ہیں دنیا کی آرمیز اتنی سٹونگ ہو چکی ہیں دنیا جو ہے کتنی اکانومی میں آگے چلی گئی ہے ایڈوکیشن میں آگے چلی گئی ہے لیکن ہمارے سسٹم میں ابھی یہ گدار یہ جو پچھلے چالی سالوں سے گدوں کی طرح نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں سسٹم کو وہ ابھی بھی ہم پر مسلط ہیں اسی طرح تو یہ سسٹم کبھی بھی اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری ملک کی بربادی کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا اور یہاں پر امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے تو پاکستانی بھائیو بلکل احتساب سب کا ہونا چاہیے آپ جس بھی پارٹی سے ہیں جس بھی لیڈر کو اپسند کرتے ہیں کوئی بات نہیں کریں لیکن چوروں تھگوں مدماشوں کرپٹ مافیا کو سپورٹ بلکل مت کریں اب یہ جو میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ان کے لفافے لے کر یہ اپنا بیانیاں بناتے ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں پاکستان سے ابھی وہ عورت نے الزام لگایا ہے تو اس عورت نے جو الزامات لگائے ہیں کتنے لوگوں نے کتنے صحافیوں نے جا کر یوسف عزار گلانی سے انٹرویو کیا ہے عبد الرحمان ملک سے کیا ہے کتنے لوگوں نے جا کر ان سے پوچھا ہے صرف ان کو بچانے کے لیے سارے مدان میں آگئے ہیں جو مفاد پرسٹولا ہے پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کے جو کیالت کے لوگ ہیں ان کے جو جیالے ہیں وہ بھی آگئے ہیں اور میڈیا کے یہ جو صحافی ہیں جو لفافہ صحافی یہ بھی آگئے ہیں اور اس عورت کو ہی مشکوک قرار دے رہے ہیں یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے ان پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ اس عورت کا کردار ہی مشکوک بنا رہے ہیں جب وہ پارٹیوں میں جاتی تھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملتی تھی اس وقت وہ ٹھیک تھی وہ تو پچھلے دس سال سے رہ رہی ہے اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے یا کون ہے یہ عورت اب جب وہ چیزیں منظریاں پر لے آئی ہے اور تمہیں یاد آگیا کہ یہ عورت پتہ نہیں کون ہے تو میڈیا جو ہے یہ بالکل پاکستان کا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان کے خلاف ہر وہ کام کرتا ہے چاند ایک انکرز کو چھوڑ کر آپ دیکھیں افواج پاکستان کے کوئی خلاف بات ہو پاکستان کے اداروں پر کیچڑ چھال نہ ہو تو یہ میڈیا آگے آگے ہوتا ہے یہ آگے آگے ہوتے ہیں پاکستان کے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف کتاب لکھی گی اس کی سابقہ اہلیا نرحام خانے کیسے اس میڈیا نے اس پرائم منسٹر کی کردار کی دجیاں اڑا دیں اور اب یہ جو الزام لگا ہے اس پر عبد الرحمان ملک پر کہ اس نے ریپ کیا ہے اور سابقہ وزیراعظم یوسف عزاگلانی پر آپ میڈیا خموش ہے تو میرے بھائیو بلکل آواز اٹھاؤ مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ عورت صحیح ہے یا غلط ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں بیسیت پاکستانی کیا پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہے کیا پاکستان میں جو فسیلٹیز امیروں کو ہیں جو قیدے قانون امیروں کے لیے ہیں کیا غریبوں کو بھی وہ پروائیڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے پاکستان میں یہ تفریق ختم ہونی چاہیے پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے قانون کا نظام جو ہے قانون اور اسیے سسٹم جو ہے یہ سبی کے لیے ایک ہونا چاہیے اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ